ایسا نہ ہو کہ جو دجال کے ساتھ کھڑے علمان ان کے بارے میں کہا گیا نا ان میں سے کسی کسی بیشے جا کے دجال کے ساتھ یا کسی سفیانی کے ساتھ جو ہے نا انسان کھڑا ہو جائے پہلے حضرت مہدی آئیں گے پھر دجال آئیں گا پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت مہدی پہلے ہیں پھر دجال پھر حضرت عیسیٰ بعد میں پھر اور یہ سامنے جو ہے نا ٹی وی پر بیٹھ کر پہلے اسی کے اگنس میں تو پہلے کہہ دیا کہ نہیں جی دجال جو ہے وہ پہلے آئے گا لیکن تھوڑی دن بعد پھر انہوں نے دیکھا سنا سمجھا پھر انہوں نے دوبارہ جا کے پڑھا شاید تو پھر انہوں نے کہا نہیں حضرت مہدی جو ہے وہ پہلے آئیں گے دجال بات میں آئے گا یہ جو ہے نا یہی وہ جو ہے نا لشکر بھیجے گا بشار الاسد بشار الاسد اگر نہیں بھی انہوں نے نام بھی بول دیا پھر کہتے ہیں اگر یہ نہیں بھیجے گا حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے لئے تو اس کا کوئی رشتے دار ہوگا وہ بھیجے گا مطلب اتنا شور انہوں نے کہہ دیا کہ دمشقہ بادشاہ اس وقت دمشقہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ خود بشار الاسد ہے اگر فرقہ واریت والی ہی بات ہے تو میں لوجیکلی سوال کر لیتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ صوفیانی جو ہے وہ الوی کیسے ہو سکتا ہے اگر بشار الاسد ایک شیعہ ہے تو وہ صوفیانی کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ دجال مرد زندہ کر دے گا یہ کوئی بڑی بات نہیں آج بہت ساری شئیطیں ایسی ہیں سائنٹسٹ کر کے دکھا رہے ہیں ہمیں سنتے ہوئے ہیں تو جس قوم نے یہ سب سن رکھا وہ کیا ولی کیا جو جب کوئی اس کے سامنے ایسے زندہ کر رہا ہوگا کسی کو تو کیا کہے گی کہ تم خدا ہو نہیں یہ کام تو ہمارے ولی بھی کرتے ہیں پیرے ہمارے بزرگانی دین کرتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تم کون ہو کیوں کیونکہ وہ قرآن کی دلیل پیش کرے گا ساہر سی باتیں قرآن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو میری زندگی میں دیتا ہوں اور موت بھی میں دیتا ہوں جب قرآن پیش کر کر کے لوگوں کو بتائے گا اور دلیل نہیں دے گا اور آپ کے ہی لوگ اگر وہاں سے کھڑے گا بلیں قرآن میں تو یہی ہے اور کردکے بھی یہی دکھا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہوں کہ وہ سب کے سب بولیں کہ جی ہاں جی یہی خدا ہے تو اسی وجہ سے تو کہا تھا کہ علماء خلس کر سب سے زیادہ کھڑا ہوگا پہلے علماء جائیں گے پیش امت جائے گا السلام علیکم آپ نے دیکھا ہوا اکثر میں جو ہے ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں کہ اپنے ایڈگیٹ کے ماحول پر نظر رکھیں اور جس کو سن رہے ہیں اسے سنیں سنیں سب کو سنیں لیکن اپنے دماغ کو ضرور دوڑائیں اور چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ یار کہاں کہاں کیا بولا گیا ہے اور کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اور کون اسی حقیقت کے متعلق بول رہا ہے اور کون اس حقیقت کے برعکس بول رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بڑے بڑے نامور لوگ ہیں اور بڑے بڑے اچھے چینلز ہیں ان کے بڑے اچھے چلتے ہیں مگر جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی حقیقت کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں ظاہر سی باتیں اس وجہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں وہ اپنے اپنے منسٹ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں ہم جو ہے ایک نظریہ کے مطابق کسی فرقے کے مطابق کسی نظریہ کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں جب آپ ایسے سوچیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ حقیقت اگر کچھ اس کے برعکس ہوئی تو پھر آپ کہاں جاؤ گے یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں فرقہ مذہب ہے ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں فرقہ مذہب یہ ساری چیزیں ہمیں نظر انداز کرنی پڑیں گی کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو دجال کے ساتھ کھڑے علمان ان کے بارے میں کہا گیا نا ان میں سے کسی کسی بیشے جا کے دجال کے ساتھ یا کسی سفیانی کے ساتھ جو ہے نا انسان کھڑا ہو جائے اس کی وجہ بتاتا ہوں میں کہ یہ ویڈیو آج کیوں بنا رہا ہوں پہلے بھی میں نے ایک دو ویڈیوز بنائی ہے کہ اوڈیا مقبول صاحب کے اوپر کہ انہوں نے کچھ جو ہے نا باتیں ایسی کی ہیں کہ جو غلط ہیں اور وہ ہمیشہ سے یوٹرن مارتے آئے ہیں کئی مقامات پر انہوں نے یوٹرن مارا ہے ان کی میں ویڈیوز بھی چلا سکتا ہوں مگر یہ کہ چھوڑنے جانے تھے اچھی بات نہیں ہے کسی کی ویڈیو کو لگانا اور بتانا انہوں نے کہا ہے ان کے چینل پر ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں حرف راز ان کا چینل ہے اس پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ مقبول جان جو چینل ان کا اپنا ہے اس پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کئی جگہ پر جو ہے وہ کہا ہے کئی ویڈیوز میں کہا ہے پہلے وہ حضرت مہدی سے قبل جو ہے وہ دجال کو لے کر کے آ رہے تھے کہ دجال آنے والا ہے کیونکہ اسرائیل ان کے ذہن میں اتنا چھا چکا تھا انہوں نے کہا اسرائیل تو بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ عرب جب ٹرمپ جو ہے وہ اچانک سے نکلا اور اپنا ہے اس کا داما جو ہے وہ ہر جگہ جا کے معاہدے کر آ رہا تھا ہر ایک کے ساتھ ہر مسلم کنٹری کے ساتھ تو ابراہم اکرڈ معاہدہ جو کر آ رہا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہے اسرائیل تو پھیلتا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ دجال آنے والا ہے دجال آنے والا ہے اور اس کے بعد حضرت مہدی کا ظہور ہے تو اس کے اوپر ایک ہمارے بڑے اچھے عالم ہے اللامہ ساقب شامی صاحب تو انہوں نے بڑی ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بیان جو ہے نا وہ ریکارڈ کر آیا ہے نوزول عیسی حضرت امام مہدی اور دجال تو انڈ آف ٹائم سے متعلق بڑی ان کا لیکچر ہے اس کے پر پورا تو انہوں نے اسی وجہ سے کر آ کیونکہ لوگوں نے ان کو ویڈیوز یہ والی ٹیک کی کہ یار دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں دجال آنے والا ہے تو ابھی تیاریاں ساری مکمل ہے تو پھر انہوں نے اس پر ریکارڈ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے حضرت مہدی آئیں گے پھر دجال آئیں گا پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت مہدی پہلے ہیں پھر دجال پھر حضرت عیسیٰ تو انہوں نے اس کے پر پورا ایک لیکچر ریکارڈ کر آیا ان کی وجہ سے اوریہ صاحب کی وجہ سے کہ تاکہ وہ ذہن کلیہ اور بعد میں پھر اور یہ سامنے ٹی وی پر بیٹھ کر پہلے اسی اگینس میں تو پہلے کہہ دیا کہ نہیں جی دجال جو ہے وہ پہلے آئے گا لیکن تھوڑی دن بعد پھر انہوں نے دیکھا سنا سمجھا پھر انہوں نے دوبارہ جا کے پڑھا شاید تو پھر انہوں نے کہا نہیں حضرت مہدی جو ہے وہ پہلے آئیں گے دجال بعد میں آئے گا یہ تو ہو گئی ان کی ایک اس کے بعد دوسرا یہ کہ اب سفیانی کا مسئلہ رہتا ہے تو سفیانی تو ظاہر سی بات ہے کہ وادیہ یابس کے بارے میں بتا گئے کہ وادیہ یابس سے وہ خروج کرے گا اور وادیہ یابس آج ادلب کے قریب پڑتی ہے بہت چوٹی سی وادی ہے میں پچھلی ویڈیوز میں ٹیک بھی کر چکا ہوں اس کی لوکیشن تو وہ جو ہے وہاں سے خروج کرے گا وادیہ یابس شام ادلب کے قریب پڑتا ہے وہ وہاں سے خروج کرے گا ادلب کے اطراف آج لشکر بن رہا ہے جب وہ لشکر نکلے گا وہ سفیانی ایک پاور میں آئے گا تو اس وقت دمشق کا جو بادشاہ ہے وہ دمشق چھوڑ کر فرار ہو جائے گا بھاگ جائے گا تو یہ واضح بات بتائی گئی ہے یہ حضرت علی سے یہ روایت مروی ہے یہ حضرت باقر سے بھی ہے حضرت جعفر سے بھی ہے اور کئی اصحاب اکرام جو ہیں ان سے بھی یہ روایت ہے کہ دمشق کا بادشاہ دمشق چھوڑ کر چلا جائے گا حضرت ابو حریرہ سے بھی یہ روایت مروی ہے تو مگر کیا وہ ضعیف میں لیے جاتی ہیں کیونکہ سفیانی کا ذکر ہے تو وہ ضعیف ابو سفیان کی نظل جہاں آ جاتی ہیں وہاں پر ہمارے علماء پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہوں نے تو وہ جو ہے نا بلکل کہتے ہیں نہیں نیار اس کو چھوڑ دو جاتا تو بتاتے نہیں یا بتاتے ہیں تو پھر اگر کسی نے پوچھ لیا تو بلیں گے جی ضعیف روایت ہے نا اسے آپ چھوڑیں مد نظر نہ رکھیں تاکہ آگے چل کے وہ بشارہ جا کے سفیانی کے ساتھ کھڑا ہو جالا اسکر میں تو یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو پتا ہونا چاہیے لوگوں کو کہ سفیانی ادلب یا وادی یابس سے خروج کرے گا یہ ذکر ہے اور وادی یابس آج ادلب کے طرف میں اب راڈیا مقبول صاحب نے لاست ابھی کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ کہا ہے یہ جو بشار الاسد ہے یہ جو ہے وہ بنو قلب سے اس کا تعلق ہے اس کا نانیال ادھر سے ہے ادھر سے ہے یہ الوی ہے اب ان کے ذہن میں شیعہ گھوم رہا ہے یہ جو ہے نا یہی وہ جو ہے نا لشکر بھیجے گا بشار الاسد بشار الاسد اگر نہیں بھی انہوں نے نام بھی بول دیا پھر کہتے ہیں اگر یہ نہیں بھیجے گا حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے لئے تو اس کا کوئی رشتے دار ہوگا وہ بھیجے گا مطلب اتنا شیعر انہوں نے کہہ دیا کہ دمشق کا بادشاہ اس وقت دمشق کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ خود بشار الاسد ہے یعنی کہ اگر حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو اگر کسی نے بھاگ جانا ہے دمشق چھوڑ کر گئے تو اس وقت تو وہ بشار الاسد بنتا ہے اور اس وقت جو اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس طرح سے لشکر نظر آ رہا ہے جو لشکر اس وقت نظر آ رہا ہے کہ اٹھ رہا ہے وہ تو ابو محمد الجولانی ہے جو شام میں امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے لشکر بنایا پہلے وہ ان نصرہ فرن کے ساتھ مل کر کے وہاں پر القاعدہ کا ونگ تھا وہ اور اس کے بعد انہوں نے مارا ماری کی وہاں پر انہوں نے بچوں کو قتل کیا باقاعدہ قتل کیا سر کارٹ دیا تھا بچے کا جس کے اوپر بہت بڑا ایشو بھی بنا تھا ساری دنیا کے اندر اور اس کی تصویریں اور ویڈیو بھی شائع کی تھی ان لوگوں نے تو وہ اس گرب کا حصہ ہے وہ وہ شخص اور بعد میں دوہ دا سترہ کے بعد اس نے حیات تحریر شام بنائی آج وہ وہاں پر اس وادی یعبس کے قریب ادلب کے اندر تو وہ اٹھ چکا ہے پورا اس نے لشکر بنا لیا ہے بہت بڑی تعداد میں بنا لیا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اس نے آخری جو بیان دیا ہے ایک دیڑ ہفتہ پہلے اس کے اندر اس نے باقیدہ بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ دمشق میں بشار الاسد کو مقاطب کر کے کہ بشار الاسد ہم آ رہے ہیں اور ہم جلد جو ہے وہ دمشق پر قابض ہو جائیں گے تو ایسے میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ بشار الاسد جو ہے وہ تو خود دمشق کا بادشاہ ہے اور اٹھنے والا کون ہے دوسری طرف کون سا لشکر ہے جو اٹھ رہا ہے جو پاور میں آ رہا ہے جس کا ماضی کیا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ہمارے طبقے سے وہ اہل حدیث میں طبقے سے یا وہ کسی اور نظریہ سے تعلق رکھتا ہے آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ بشار الاسد کی خلاف بات کر رہے ہیں کہ یار بشار الاسد جو ہے وہ لشکر بھیجنے والا ہے تو آپ یہ کس بحاف پر کہہ رہے ہیں یہ آپ امت کو گمراہ کرنے والی بات کر رہے ہیں امت یعنی کہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی کو ہنڈیٹ پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے آپ حالات اور واقعات کے مطابق ضرور کہہ سکتے ہیں جیسے آپ بھی حالات اور واقعات کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ شام سے ایک لشکر آئے گا تو آپ نے شام کے لشکر کا تو ذکر کر دے گی شام سے لشکر آئے گا اس وقت بشار الاسد کی حکمات ہے تو بشار الاسد ہی آئے گا اس ہی نے لشکر بھیجنا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز گھوم رہی ہے جو ختم نہیں ہو رہی اسی طریقے سے باقی حدیثوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں یا پھر آپ پڑھنا نہیں چاہ رہے یا آپ پڑھ ہی نہیں رہے آپ ذکر ہی نہیں کر رہے کہ سفیانی اب سفیانی ہے تو سفیانی الوی سفیانی کیسے ہو سکتا ہے اگر فرقہ واریت والی ہی بات ہے تو میں لوجیکلی سوال کر لیتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ سفیانی جو ہے وہ الوی کیسے ہو سکتا ہے اگر بشار الاسد ایک شیعہ ہے تو وہ سفیانی کیسے ہو سکتا ہے تو صرف بنو کلب میں آپ نے اس کا نیال ڈھونڈ لی ہے پتہ نہیں کہاں سے تو وہ آپ نے اس کو بتا دی ہے اس کا باپ حافظ الاسد وہ بھی تو سنیوں کے ساتھ بیٹھا رہا تنے عرصے وہی تو اتنے عرصے سے جو ہے وہ نافذ تھا اس شام کے پر اس کے بعد بشار الاسد آیا ہے دوہزار دو میں تو آپ وہ سب اپنا جو ہے وہ آپ کو نہیں کہا رہے کہ وہ جب کھڑا رہا صدام حسین کے ساتھ قضافی کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ تو وہ آپ اس کو نہیں کہا رہے شاہ فہد کے ساتھ وہ کھڑا رہا سارا کچھ اس نے مل کے کیا نا اس کو حافظ الاسد کو یہ اسی کا بیٹھا ہے نا تو اس وقت تو آپ حافظ الاسد کی حمایت کرتے تھے اس زمانے میں آج آپ بشار الاسد کی حمایت نہیں کرتے چونکہ آج اس کے پیچے بیک پر ایران کر رہا ہے سمپل سا ہے کچھین ہے کہ بھائی آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ بشار الاسد آہ سفیانی کا وہ لشکر ہے یا وہ خود سفیانی ہے جبکہ سفیانی کا تو نام بھی کتابوں میں بتایا گیا اگر آپ نے پڑھا نہیں ہو تو آپ پڑھیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سفیانی کا نام کیا ہوگا تو بشار الاسد کا تو وہ نام ہی نہیں بنتا یا اس کا کسی رشتے دار کا کوئی نام ہوگا اس طرح تو اول تو وہ ہو نہیں سکتا اور اگر کوئی شیعہ اگر آپ کہتے ہیں تو شیعہ تو سفیانی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ شیعہ کیسے سفیانی ہو سکتا ہے کوئی جو ابو سفیان کو ہی نہیں مانتا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو سفیان کی نسل میں سے اور ابو سفیان کا حمایت ہی بن کر کے نکلے گا بنو حاشم کے خلاف یعنی کہ آپ کی تو لوجک ہی نہیں مل رہی میرے بھائی آپ کی لوجک یہاں پہ نہیں مل رہی یہاں پر آپ اگر فرقہ واضیت سے سوچیں گے تو آپ کی لوجک بالکل بھی نہیں ملتی اگر آپ نے تھوڑا سا فرقہ واضیت کو نظرانداز کرنا پڑے گا یہ وہ جگہ یہ وہ مقام ہے کہ آپ نے فرقہ واضیت کو پسپسٹ ڈالنا پڑے گا تب جا کر کہ آپ صحیح لشکر کا تعیون کر سکیں گے ورنہ تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ ہم کیا کریں غلط لشکر میں کھڑے ہو جائیں گے ایک دن آپ صفیانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حضرت مہدی کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہوں گے اور یہ ہو جائے گا کیونکہ آپ ابو اور یا مقبول صاحب جو ہیں وہ گزشتہ ویڈیوز اگر آپ دیکھنے تو اس کے اندر ابو بکر البغدادی کی تعریف کرتے ہوئے ملیں کہ ابو بکر البغدادی جو وہ خلافت قائم کر رہا ہے جو اس نے اتنے لوگ مار دیئے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں اس کو کہا کہ جی وہ خلافت قائم کر رہا تھا تو یہ وہ بات ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے کون کس حدیث کے مطابق کہاں کہاں کیا بات کر رہا ہے خالی بڑی شخصیت ہونا بڑا نام ہونا نہیں مائندے رکھتا ظاہر سے بات ہے اسی لئے تو حضور نے فرماتا علماء چلے جائیں گے جب علماء چلے جائیں گے تو ایک دانشور ہونا ایک بڑا نام ہونا نہیں حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا اور جو باتیں بتائی گئے ہیں کم سے کم اس پر تو احادیث پر تو چلو پریڈکشن میں تو ایک طرف ڈالنے احادیث اور موجودہ حالات اور موجودہ خطے خطے بتائے گئے ہیں ایک ایک دیکھیں نا ہندوستان کے بارے میں کتنی چیزیں بتائی گئے ہیں مطلعہ شاہ علی نے بتائی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی چیزیں بتائی ہیں نا کھڑے ہو سکتے ہیں منہ ہم بہت غلط لسکر میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے ہماری امت حضور نے فرمایا تھا امت بہک جائے گی دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائے گی امت بہک جائے گی دجال اتنا بڑا فتنہ کیوں ہے اسی وجہ سے تو ہے کیونکہ دجال مردے زندہ کر دے گا یہ کوئی بڑی بات نہیں آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سائنٹسٹ کر کے دکھا رہے ہیں ہمیں ہمارے لئے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے ہمارے بارے میں تو ہم اگر دیکھا جائے تو پیچھلے واقعات کتنے سنتے ہیں کہ فنا ولی نے زندہ کر دیا اور فنا ولی نے زندہ کر دیا تھا تو یہ ساری چیزیں سنتے میں آئے ہیں تو جس قوم نے یہ سب سن رکھا وہ کیا ولی کیا جو جب کوئی اس کے سامنے ایسے زندہ کر رہا ہوگا کسی کو تو کیا کہے گی کہ تم خدا ہو نہیں یہ کام تو ہمارے ولی بھی کرتے ہیں ہمارے بزرگانے دین کرتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تم کون فتنہ وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے بتانے کا انداز آپ کے علماء کا انداز آپ کے لوگ وہ سب اس کی طرف اس کی باتوں میں آ جائیں گے اور اس کی طرف مر جائیں گے کہ نہیں کیوں کیونکہ وہ قرآن کی دلیل پیش کرے گا ساہر سی باتیں قرآن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو میری زندگی میں دیتا ہوں اور موت بھی میں دیتا ہوں جب قرآن پیش کر کر کے لوگوں کو بتائے گا اور دلیل نے دے گا اور آپ کے ہی لوگ اگر وہاں سے کھڑے گا بلیں ہاں نہیں قرآن میں تو یہی ہے اور کر کے بھی یہی دکھا رہا ہے کیونکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے کہ کوئی ولی بھی یہ کام کر سکتا ہے تو جب ولی یہ کام نہیں کر سکتا تو جو کام کے یہ کر کے دکھا رہا ہے وہ بندہ کون ہوا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خصیبہ خدا کے کوئی نہیں کرتا تو پھر کہیں ایسا نہ ہوں کہ وہ سب کے سب بولیں کہ جی ہاں جی یہی خدا ہے تو اسی وجہ سے تو کہا تھا کہ علماء کا لشکر سب سے زیادہ کھڑا ہوگا پہلے علماء جائیں گے پیش امت جائے گی تو امت ان کے ساتھ بہک جائے گی اسی لئے اس فتنے سے ہمیشہ ڈرائے گا کہ یہ فتنہ ہے یہ فتنہ ہے یہ فتنہ ہے تمہارا رب کانہ نہیں ہے یاد رکھنا یہ رب یہ کانہ ہوگا دجال تمہارا رب کانہ نہیں ہے بار بار بتایا گیا تو وہ اسی وجہ سے بتایا گیا کہ لوگ غلط رشکروں میں شامل ہو جائیں گے غلط لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے صرف نہ سوچنے کی وجہ سے سب کو سنیں سب کی باتیں سمجھیں اور پھر اپنی اپنے آپ کو بھی جو ہے نا اپنی بھی تحقیق ضرور کھانے اور پھر کسی بات کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے خطے کے حالات اور احادیس کو دیکھتے ہوئے پھر کسی بات کو جو ہے نا ہتمی سمجھیں اس سے قبل ہتمی نہ سمجھیں